معافی کون مانگے گا جو جھوٹا ہوگا جو کائر ہوگا اور سور کر کائر تھا راہل گاندھی نہ کائر تھا نہ کائر ہو سکتا ہے رہی بات رہی ایک منٹ اگر راہل گاندھی بھاج پاس سے ڈرے ہوئے ہوتے سہنے ہوئے ہوتے تو نہ راہل گاندھی میدان میں لائی کے لیے تیار ہوتے نہ پورے دیش میں یہ کانگریس کا سنگرامی ساتھی لڑائی میں لڑ رہا ہوگا اور ہم آخری دم تک لڑائی لڑتے رہیں گے جب تک یہ فاسس سرکار کو اس دیش سے اکھال کرنا پھیکیں گے تاس اور نراش کی تو نراشہ اور ہتاسہ راہل گاندھی کے قریب بھی نہیں آتا یہ کچھ کیے بھی نہ جائے جائے کار نہیں ہوتی اور ہمت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی تو راہل جی نے اپنے اس پولٹیکل کریئر سے پہلے چاہے ان کے پتا کی ہتیہ ہو چاہے ان کے دادی کی ہتیہ ہو چاہے ان کے ماں کے اوپر جو لانچھن لگایا گیا ہو اسی بھارت ورس کے کچھ راجنیتک لوگ موڈی اور ان کے لوگ اور آڈانی ایک ہی فلائٹ میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں ویدیشوں میں ان کا پرسنل ملاقات ہوتا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ گوتم آڈانی اور پورا آڈانی گروپ دو نمبر پر پوری اس دھوریوں اس دھارتی پہ دوسرے نمبر میں سب سے زیادہ پیسہ والے ہو جاتے یہ سوال تھا آج بھاجپا کے کئی سارے منتری جو ریپ میں مرڈر میں لپت ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹینی کے بیٹے نے اس دیس کے جو کسان ہے جو کسان ہے ان کسانوں کو کس طرح سے رون دیتا ہے نہ اس کا آج تک کبھی استفاہ ہوا ایسے ہزاروں لوگ اسی نریندر موڈی نے یہ کہا تھا اسی نریندر موڈی یہ کہا تھا کہ کانگریس کی ودوہ اسی نریندر موڈی نے کہا تھا پچاس لاکھ کا گلفرینٹ اسی نریندر موڈی نے کھونی پنجا کہا تھا اور اسی دنیندر موڈی کے بھاجپا کے سرکار کے لوگ نہ جانے دوسرے بپکس کے دلو پر کس طرح کا کٹاکش کرتے ہیں مگر یہ گنگی بحری اندھی سرکار اور جہاں سے فیصل آیا ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ ہیں تب یہ دیش ہے کہ ہمارا نیکسٹ سپیچ بھی بلائیں آپ مائک بند کر دیں گے آپ مائک بند کر سکتے ہیں لیکن راہول گاندی کے اس ساس کے نلی کو آپ بند نہیں کر سکتے ہیں جو آواز پورے دنیا میں گونج رہا ہے کہ آج اس ملک میں بھرست لوگ اس ملک کو قبضہ کر کے برباد تباہ کر تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں اور کرونک کیپٹلزم کے ہاتھوں میں دے دینا چاہتے ہیں اس کے خلاف لڑائی راہول جی کے ساتھ ساتھ کورا کانگریس پارٹی کا ایک ایک سنگرامی ساتھی پورے مستعدی اور مضبوطی کے ساتھ لڑ رہا ہے مگر آپ کو اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جب راہول گاندی جیسی شخصیت کی آواز کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور منوادی سوچ کو اس دیش پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو آنے والے دنوں میں اس دیش میں ایک سو تیس کڑو لوگوں کے گلے کو بند کر دیا جائے گا اور کرونک کیپٹلزم کے لوگوں کے ہاتھ میں اس دیش کو دے دیا جائے گا راہول جی کے دل میں تو اس دیش واسیوں کے لیے پیار کا اتنا بڑا سمندر ہے کہ سارے لوگ چوبیس گھنٹہ بھی ڈپکی لگائیں گے تو دیش کے ایک آدمی کے لیے بھی ذرا سا پیار کم نہیں ہوگا یہ پیار کے نشانی ہے تو یہ دیش گاندھی کا ہے اور گاندھی ہی دیش کے اصلی راشت پیتا ہے اس بارے میں اگر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ ناثورام گوٹ سے اگر دیش بھکت ہے تو دیش کے ساتھ سب سے بڑا انیائے کر رہا ہے گاندھی سٹیچو کے ساتھ نیچے کھڑے ہیں اور آج بھی گاندھی جی کو اسی آدر کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے جس آدر کے ساتھ ہمارے سو تنترہ سینانیوں نے یاد کیا ہے کانگریس کے پورو راشتی ادھیاکس راحل گاندھی کے خلاف جس طرح سے فیصلہ سنایا گیا وہ فیصلہ کہیں نہ کہیں دیش کے لوگتنتری طاقتوں کو کمزور کر رہا ہے اور فیسس فوسس کو مضبوط کر رہا ہے شاداب جی ہے یوہ کانگریس کے نتا گن ہے تو ان سے جڑے بات چیت کریں شاداب بھائی سب سے پہلے گاندھی جی کے سامنے ہم لوگ بات کر رہے ہیں مگر ایک گاندھی کو دو سال کی سزا ہو گئی ہے دیکھیں جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں اور یہ دیش کیا یہ پوری دنیا جانتا ہے کہ موہنداز کرمچند گاندھی جیسے ہم مہاتمہ گاندھی اور راشت پیتا اور باپو کہتے ہیں انہوں نے بھی گیارہ سال انیس دن جیل میں وقت گزارنا پڑا ان فرنگیوں کے ظلم کے وجہ سے مگر کیا تھا وہ ساحس وہ حمد دیش کو ازادی دلانے کا جو ان کے کرم بھومی میں جو تھا وہی کرم بھومی کو لے کر کے اور وہی ساحس وہی حمد کو لے کر کے آج راہل گاندھی بھی دیش کو ان چوروں سے ان ایسے فاسس سرکار جو منوادی سوچ کو اس دیش پر امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان سے لڑائی لڑ کر کے ان کو دیش کو نکالنا ہے اب اس سلسلے میں اور اس گھٹنا کرم میں جب جب جو جو حالات راہل جی کے ساتھ آئے گا راہل جی اس کو مستعدی کے ساتھ ہمت کے ساتھ جذبے کے ساتھ طاقت اور ساحس کے ساتھ چکے آج بھارت جوڑو یاترہ چار ہزار اسی کلومیٹر مکمل کرنے کے بعد دیش کے لوگوں نے دو ہاتھوں سے ان کو پیار کیا ہے اور کھلے دل سے راہل جی کو اس دیش کا نتا مانا ہے تو راہل گاندھی کیا جو فیصلہ سنائے گیا اس فیصلے سے راہل جی کچھ لگتا ہے کہ کمزور پڑ گئے کانگریس کمزور ہو گئے دیکھیں تو اب یہ مان کے چلا جائے کہ کانگریس کے پورو ادھیاکشا راہل گاندھی سے جو ہے بھاج پاس سب سے زیادہ دو ہزار چوبیس کیلئے دیکھیں پہلا سپیچ جو پارلیمنٹ میں راہل جی نے دیا اور یہ سوال کیا کہ اتنے سارے جھوٹے شیل کمپنی کے نام پر بیس ہزار کلول روپے مؤڑانی کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے چند سالوں میں آٹھ سالوں میں چھے سو نمبر سے دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے نریندروں کچھ کیے بینے جائے جائے کار نہیں ہوتی اور ہمت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی تو راہل جی نے اپنے اس پولٹیکل کریئر سے پہلے چاہے ان کے پتا کی ہتیا ہو چاہے ان کے دادی کی ہتیا ہو چاہے ان کے ماں کے اوپر جو لانچھن لگایا گیا ہو اسی بھارتورس کے کچھ راجنیتک لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا مگر اس کے باوجود بھی راہل گاندھی ایک ایک قدم مضبوطی کے ساتھ دیش کے نوجوانوں کسانوں اور مزدوروں کے لیے اور دیش میں جو کرونک کیپٹلیزم جو ایک بڑا جنجیر میں اس دیش کو باندھنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے خلاف ایک راہل گاندھی ایک ایسا نیتہ ہے جو لڑائی لڑ رہے ہیں اور جہاں تک بات حتاس اور نراش کی تو نراشہ اور حتاسہ راہل گاندھی کے قریب بھی نہیں آتا ہے موڈی اور ان کے لوگ اور اڈانی ایک ہی فلائٹ میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں ویدیشوں میں ان کا پرسنل ملاقات ہوتا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ گوٹم اڈانی اور پورا اڈانی گروپ دو نمبر پر پوری اس دھوریوں اس دھرتی پہ دوسرے نمبر میں سب سے زیادہ پیسہ والے ہو جاتے یہ سوال تھا بپکش کے طرف سے راہل جی کے طرف سے یہ سوال تھا نراشہ اور موڈی کے طرف بھاجپا کے سرکار کے طرف مگر چھپی سادہ رہا گیا اور ایک جو سب سے بڑا سوال کانگریس پارٹی نے رکھا وہ جے پی سی رکھا کیوں کیونکہ یہ جو بیس ہزار کلوڑ اڈانی کے اکاؤنٹ میں کس دروازے سے آتا ہے اس دروازے کو صرف اور صرف جے پی سی ٹک ٹکا سکتا ہے اور کھول سکتا ہے تو پھر سوال اس بات کا آتا ہے کہ آخر کون ہے اس کے پیچھے کون لوگوں کو یہ ڈر ستا رہا ہے کہ اگر اڈانی کے گربان پر ہاتھ گیا جے پی سی کا تو موڈی بھی اس سے بچ نہیں سکے گا اسی لئے راہل گاندی نے کہا تھا کہ ہمارا نیکسٹ سپیچ بھی بلائیں آپ مائک بند کر دیں گے آپ مائک بند کر سکتے ہیں لیکن راہل گاندی کے ساس کے نلی کو آپ بند نہیں کر سکتے ہیں جو آواز پورے دنیا میں گونج رہا ہے کہ آج اس ملک میں بھرست لوگ اس ملک کو قبضہ کر کے برباد تباہ کر تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں اور کرونک کیپٹلزم کے ہاتھوں میں دے دینا چاہتے ہیں اس کے خلاف لڑائی راہل جی کے ساتھ ساتھ کورا کانگریس پارٹی کا ایک ایک سنگرامی ساتھی پورے مستعدی اور مضبوطی کے ساتھ لڑ رہا ہے اور اس لڑائی کو لڑنے کے لیے جو بھی بلیدان اور تیاغ دینا پڑے گا راہل جی نے کل کہا نا کہ یہ تو صرف آٹھ سال کی بات ہے نیا ایک پرکیریہ ہے ہم آگے قانون تک جائیں گے کوٹ کا دروازہ ٹھک ٹھک آئیں گے اور جو ججمنٹ ہے اس کو کوش کرنے کے لیے بھی ہم لڑائی لڑیں گے اور ہم کو پوری امید ہے کہ ہم وہاں سے جیت کے آئیں گے مگر آپ کو اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جب راہل گانڈی جیسی شخصیت کی آواز کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور منوادی سوچ کو اس دیش پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو آنے والے دنوں میں اس دیش میں ایک سو تیز کڑو لوگوں کے گلے کو بند کر دیا جائے گا اور کرونی کیپٹلیزم کے لوگوں کے ہاتھ میں اس دیش کو دے دیا جائے گا راہل گانڈی سے موڈی یا بھاچپاٹ ڈرے ہیں دیکھیں یہ تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے جب راہل گانڈی نے کہا کہ ہم دوسرا سپیچ بھی پارلیمنٹ میں رکھیں گے اور اس سپیچ میں کیا کیا کھل سکتا تھا لوگ سبا کے پٹل پر ان جو گتھیوں کو جو کھلنے کی بات ہو رہی تھی ان کو نہ کھولا جا سکے اسی لئے راہل گانڈی کے اس ماملے کو ہائی کورٹ سے اسٹے توڑا کر کے شیشن کورٹ میں نیا جج کے توہرہ اس کو سنوائی کر کے اور سب سے بڑا بات یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک مانہانی کے ماملے میں صرف اس دیش میں نہیں دنیا کے کئی سارے دیش میں مانہانی کا ماملہ ہوا کرتا ہے اس کا کچھ سیمبلک ایک پنشمنٹ بھی ہوا کرتا ہے مگر اس دیش نے یہ دیکھا ہے کہ جب تک موڈی ہے تو کچھ بھی ممکن ہے میکسیمام جو سزا اس کا ہوتا ہے وہ دو سال کا ہوتا ہے چاہتا تو جج جج اگر چاہتا تو بہ آسانی ایک مہنہ کم کر کے یعنی ایک سالی گیارہ مہنہ کا دے سکتا تھا اس میں وہ کوئی بات نہیں تھا وہ چھ سال کا ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا لیکن چونکہ یہ پروجیکٹڈ تھا فیبریکٹڈ تھا یہ ساجش کے تحت ہم یہ بہت صاف الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساجش کے تحت ایک عام آدمی سادھاران آدمی تو یہ ہی سمجھے گا نہیں تو ہزاروں مڈر کے آسانی آرام سے گھوم رہے ہیں آج بھاجپا کے کئی سارے منتری جو ریپ میں مڈر میں لپت ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹینی کے بیٹے نے اس دیس کے جو کسان ہیں کسان ہیں جو کسان ہیں ان کسانوں کو کس طرح سے رون دیتا ہے نہ اس کا آج تک کبھی استفاہ ہوا ایسے ہزاروں لوگ اسی نریندر موڈی نے یہ کہا تھا اسی نریندر موڈی یہ کہا تھا کہ کانگریس کی ودوہ اسی نریندر موڈی نے کہا تھا پچاس لاکھ کا گلف رینٹ اسی نریندر موڈی نے کھونی پنجا کہا تھا اور اسی دنیندر موڈی کے بھاجپا کے سرکار کے لوگ نہ جانے دوسرے بپکس کے دلوں پر کس طرح کا کٹاکش کرتے ہیں مگر یہ گنگی بحری اندھی سرکار اور جہاں سے فیصل آیا ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ ہیں تب یہ دیش ہے چاہے وہ شیشن کوٹ ہو ڈسٹک کوٹ ہو ہائی کوٹ ہو سپریم کوٹ ہو ان چیزوں کی ساخ اگر بچی رہے گی تب یہ دیش بچا رہے گا ہمیں قتل کیے جائیں گے قاتل میں ہمارا ہی نام ہوگا ہمیں کنواں کھوٹتے پھریں گے ہمیں پہ پانی حرام ہوگا یہ تو وہی سسٹم چل رہا ہے آپ کانگریس نے دیش کو ازاد کرایا آپ کانگریسی سنصد میں نہیں ہیں ہاں آپ دیکھ رہے ہیں نا ہم نے کیا کہا کہ ہم نے دیش کو ازاد کرایا جانوں کی آہوتی دے کر میں نے کہا نا کہ ہم ہی قتل کیے جائیں گے ہمارے ہی قاتل میں نام ہوگا ہم نے دیش ازاد کرایا اور ہمارے ہی نام آج دیش دروہ میں رکھا جاتا ہے ہمارے ہی نام دیش دروہ میں لکھا جاتا ہے یہ ہے کہ OBC سماج کا اپمان ہوا ہے اس بھاشن سے جو راہل نے کیا کہا کہ ان موڈی جو ٹائٹل ہے چور موڈی کبھی راہل جی نے ایسا نہیں کہا راہل جی کے دل میں تو اس دیش واسیوں کے لیے پیار کا اتنا بڑا سمندر ہے کہ سارے لوگ چوبیس گھنٹا بھی ڈپ کی لگائیں گے تو دیش کے ایک آدمی کے لیے بھی ذرا سا پیار کم نہیں ہوگا یہ پیار کے نشانی ہے تو کہ نشکاست کر دینے کے بعد ممبر او پارلیمنٹ کا خارج کر دینے کے بعد صدستہ خارج کر دینے کے بعد اس کے بعد اتنا کچھ کٹاش کرنے کے بعد بھی راہل گاندی نے بڑا صاف صاف کہا کہ جو کوٹ کا فیصلہ آیا ہے ہم اس کو بڑے عزت کے ساتھ مان رہے ہیں اور اپنے اس چیلنج کو آگے تک لڑا ہی لڑیں گے مگر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کب تک اور کن کن لوگوں کے ساتھ اس دیش میں یہ ظلم ہوتے رہے گا اور کیوں ہوتا رہے گا آخر راہل جی نے یہ سوال کس کے لیے کیا کہ کرونک کیپٹلیزم اگر اس دیش پہ حاوی ہوتا ہے تو آج جو چالیس روپے کیلو جو بیس روپے کیلو کے آٹا کو آج پچاس ساٹھ روپے اس نرین موڈی کے سرکار نے کر دیا ہے جو ساٹھ روپے اور ستر روپے کے پٹرول کو ایک سو دس روپے پہنچایا ہے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں پہننے کے بعد ایک چیز یاد رکھنا ہوگا جب فیرنگیوں نے اس دیش پہ قبضہ کیا تھا تو کمپنی بنا کے ہی کیا تھا اور نرین موڈی کا دوست بی آڈانی یہ کمپنی چلاتا ہے یہ بھی اس دیش کو غلام بنانے کے لیے ساجش میں لگا ہوا اور اس ساجش میں بھاجپا کے اوپر لیول کے لیڈرشپ ان کے ساتھ ساتھ کھڑا ہے کیوں کیوں کہ جب دیش جنگ ازادی کے لیے لڑائی لڑ رہی تھی تو ان کے جو پرکھے تھے وہ بھاجپا سے وہ فیرنگیوں سے معافی مانگ رہے تھے اور ہم لڑائی لڑ رہے تھے اسی طرح راہل گاندی دیش کی لوگوں کے ساست اور سکشار سوست رہنے کی جو لڑائی لڑ رہے ہیں کرونک کیپیٹلزم کو ختم کرنے کی لڑائی لڑ رہے ہیں اس کا ساتھ نریندر موڈی اور نریندر موڈی کی سرکار دے رہے ہیں انیس سو اٹھتر میں اندرہ جی کو دو سال کی سزا ہوئی ان کا سدستہ رد ہوا انیس سو اٹھتر میں اور اسی میں وہ پھول میجوریٹی کے ساتھ آئی سیم بیسائی سیچویشن بن رہے ہیں کہ دو ہزار تئیس میں راہل گاندی کو سزا اور دو ہزار چوبیس میں چناؤ تو کیا میل ہے دیکھیں میں نے یہ کہا کہ مانہانی کے کیس میں پچھتر سال ازادی کے بعد اس دیش نے ایسا سزا کبھی نہیں دیکھا ہاں کسی کسی کیس میں دو دن ایک دن تین دن کا ایک سیمبولک پنشمنٹ دیکھا گیا ہے دیکھا گیا ہے دیکھا گیا کئی لوگ نے کہا کہ راہل جی کو مافی مانگ لینا چاہیے تھا مافی کون مانگے گا جو جھوٹا ہوگا جو کائر ہوگا اور سورکر کائر تھا راہل گاندھی نہ کائر تھا نہ کائر ہو سکتا ہے رہی بات رہی ایک منٹ اگر راہل گاندھی ڈرے ہوئے ہوتے اگر راہل گاندھی بھاجپا سے ڈرے ہوئے ہوتے سہمے ہوئے ہوتے تو نہ راہل گاندھی میدان میں لائی کے لیے تیار ہوتے نہ پورے دیش میں یہ کانگریس کا سنگرامی ساتھی لڑائی میں لڑ رہا ہوگا اور ہم آخری دم تک لڑائی لڑتے رہیں گے جب تک یہ فاسس سرکار کو اس دیش سے اکھال کرنا پھیکیں گے تو راہل جی مضبوط ہے آپ کے ہی ساتھ سے پورا آپ نے دیکھا نہیں وہ ان کو تو معلوم تھا کہ اس طرح کے حالات ہمارے ساتھ آئیں گے اور آپ تو کوریچ کر رہے تھے وہ بھارت جوڑو یاترہ بیچ بیچ میں دیکھ رہے تھے وہ کاندھا اپنا مضبوط کر رہے تھے تو یہ کاندھا مضبوط ہے دیش کے بچانے کے لیے راہل جی کا کاندھا مضبوط ہے اور ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو شاداب جی سے بات ہو رہی تھی شاداب جی نے سچ کو سچ کے دریقے سے پروس آیا اور آپ کے بیچ میں اور جو پچھتر سال سے دیش کی سنسکریتی ہے اس میں کبھی بھی دو سال کا مانہانی کا کیس میں سزا نہیں ہوتا اور جب بات وپکش کے سب سے بڑے نیتا کی ہو دنیا کے سب سے پرانی پارٹی کی بات ہو تو کسی بڑے نیتا کو اس طرح سے سزا نہیں دیا جاتا ستائیس فروری کو کہا جاتا ہے کہ جس جزد دوارہ فیصلہ کیا گیا اس کو جو ہے تتکالین طور پر بیٹھایا جاتا ہے اور فیصلہ سنایا جاتا ہے خیر سچ کیا ہے نہیں ہے وہ تو دیش کی جنتہ دیکھ رہی مگر راہل گاندی نے کہا کہ ہم کوٹ کے فیصلے کا سمان کرتے ہیں اور اوپر کوٹ میں جا کر اچھ نیالے میں جا کر اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوگا مگر ہندوستان کی سیاست بھیل دوہزار تئیس میں انیس سو چوراسی انیس سو اسی والی ضرور بن گئی ہے جب اندرہ گاندی کے سامنے جو ہے ویروڈیوں کا ایک پہاڑ تھا اور اب راہل گاندی کے سامنے ویروڈیوں کا ایک پہاڑ بنا ہوا ہے دا انڈین خبر سچ آپ کے سامنے